اسلام علیکم دوستو گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان میں ٹڈڈی دل کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں جن سے ہماری فصلوں کو شدید نقصان تو ہو ہی رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملک میں قید کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے اور اب تمام کسانوں کی نظریں حکومتی اقدامات کی منتظر ہیں کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر ٹڈڈی دل کا مقابلہ ہمارے ملک میں موجود غریب کسان نہیں کر سکتا اور اس سے پہلے کرونا کے انسانی اور معاشی نقصانات آپ کے سامنے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے ایک طرف قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور دوسری طرف لکڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود تھے اور جس کی وجہ سے معیشت کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوا تو اب نہ حکومت اور نہ ہی غریب عوام کسی بھی ناگہانی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی لہٰذا اب اس ٹڈڈی دل کا بھی مقابلہ لازمی کرنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا یہ بتانے کے لیے میں عباس خٹک غازی ریسرچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آئیں جانتے ہیں پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتی ریسرچ کو دوستو آپ نے ڈرونز تو دیکھے ہی ہوں گے وہ نہیں جسے امریکہ استعمال کرتا تھا بلکہ وہ جو آج کل آئے دن کسی سیاتی مقامات کو فلمانے کے لیے کام آتے ہیں اور انہیں جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس طرح آئے دن پاک فوج جاسوس ڈرونز کو مار گراتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ ہمارے کبوتر بھی نہیں چھوڑتے لیکن دوستو آج کل جدید دور میں ہر چیز جدت اختیار کر گئی ہے اور یہ ڈرونز اب فصلوں پر کیڑے مار سپریہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جن پر ایک ٹینکی لگی ہوتی ہے اور اس ٹینکی میں کیڑے مار سپریہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے ایک تو سپریہ کی بھی بچت ہوتی ہے اور دوسری طرف انسانی صحت کو بھی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے کیونکہ سپریہ کرتے وقت یہ آنکھ ناکھ میں جا سکتا ہے تو اس سے یہ بھی فائدہ ہے اور اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ یہ کم وقت میں زیادہ ایریا کو سپریہ کر سکتا ہے لیکن دوستو حکومت کی طرف سے اسے بنائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چائنہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے دوسرا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کی قیمت اس پر موجود ٹینکی کے حساب سے ہے آٹھ لیٹر ٹینکی والا چھے سے سات لاکھ اور بارہ لیٹر والا دس سے گیارہ لاکھ کا آتا ہے تو اس حساب سے یہ ہمارے پاکستانی کسانوں کے لیے بہت مہنگا ہے تو اسی لیے حکومت کی طرف سے اسے بقاعدہ طور پر پاکستان میں بنائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے جو پاکستان کی خود مختیاری کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا یہ پاکستان میں بنائے جانے کی وجہ سے کم قیمت اور وسیع پیمانے پر کام میں لائے جا سکے گا یہ ہمارے کسانوں کے لیے فائدہ مند تو ثابت ہوگا ہی ساتھ میں ملکی پیداوار میں اضافے کا سبب بھی بنے گا اور ملک پاکستان کی ترقی کا سبب بھی بنے گا دوستو ملیں گے اگلی بار ایک نئی ریسرچ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ